پروج پہلا باب اسرائیل کے بیٹوں کے نام جو اپنے اپنے گھرانے کو لے کر یاکوب کے ساتھ مصر میں آئے یہ ہیں روبن، شماؤن، لاوی، یہودہ، اشکار، زبلون، بنیامین، دان، نفتالی، جد، آشر اور سب جانے جو یاکوب کے سلب سے پیدا ہوئیں ستر تھیں اور یوسف تو مصر میں پہلے ہی سے تھا اور یوسف اور اس کے سب بھائی اور اس پشت کے سب لوگ مرمٹے اور اسرائیل کے اولاد برومند اور کسیرال تعداد اور فراوان اور نہائیت زوراور ہو گئی اور وہ ملک ان سے بھر گیا تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا دیکھو اسرائیل ہم سے زیادہ اور کبھی ہو گئے ہیں سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں تا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائیں اور اس وقت جنگ چھڑ جائے تو پھر وہ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں اس لیے انہوں نے ان پر بیگار لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے کر ان کو ستائیں سو انہوں نے فراون کے لیے زخیرہ کے شہر پتوم اور رمسیس بنائے اور انہوں نے جتنا ان کو ستایا وہ اتنے ہی زیادہ بھڑتے اور پھیلتے گئے اس لیے وہ لوگ بنی اسرائیل کی طرف سے فکر مند ہو گئے اور مصریوں نے بنی اسرائیل پر تشدد کر کر کے ان سے کام کرایا اور انہوں نے ان سے سخت محنت سے گارہ اور اینٹ بنوا بنوا کر اور کھیت میں ہر قسم کی خدمت لے کر ان کی زندگی تلخ کی ان کی سب خدمتیں جو وہ ان سے کراتے تھے تشدد کی تھی تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دائیوں سے جن میں ایک کا نام صفرا اور دوسری کا نام فوہا تھا باتیں کی اور کہا کہ جب عبرانی عورتوں کے تم بچہ جناؤ اور ان کو پتھر کی بیٹکوں پر بیٹھی دیکھو تو اگر بیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا اور اگر بیٹی ہو تو وہ جیتی رہے لیکن وہ دائیاں خدا سے ڈرتی تھیں سو انہوں نے مصر کے بادشاہ کا حکم نہ مانا بلکہ لڑکوں کو جیتا چھوڑ دیتی تھی پھر مصر کے بادشاہ نے دائیوں کو بلوا کر ان سے کہا تم نے ایسا کیوں کیا کہ لڑکوں کو جیتا رہنے دیا دائیوں نے فیراؤن سے کہا عبرانی عورتیں مصری عورتوں کی طرح نہیں ہیں وہ ایسی مضبوط ہوتی ہیں کہ دائیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی جن کر فارغ ہو جاتی ہیں پس خدا نے دائیوں کا بھلا کیا اور لوگ بھڑتے اور بہت زبردست ہو گئے اور ایک سبب سے کہ دائیاں خدا سے ڈریں اس نے ان کے گھر آباد کر دیئے اور فیراؤن نے اپنی قوم کے سب لوگوں کو تاکیدن کہا کہ ان میں جو بیٹا پیدا ہو تم اسے دریا میں ڈال دینا اور جو بیٹی ہو اسے جیتی چھوڑنا